بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے سٹوڈنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیالیت سے ہوں گے کوئی سٹوڈنس کی میلز آ رہی تھی کہ بچھل انورسٹی کا فائنل ٹم کے اگزائم کے جو ریزلٹ ہے وہ کب اناؤنس ہو رہا ہے ویڈیو اکیڈمی کلنڈر میں اس کی ڈیٹ ریموو ہو گئی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہی ایک سمیسٹر ختم ہوتا ہے نیکس سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے پچھلے سمیسٹر کی ساری ڈیٹ ریموو ہو جاتی ہیں اور نیکس سمیسٹر کی ڈیٹ ریموو ہو جاتی ہیں وہ ایشو کر دی جاتی ہیں اس لیے پچھلے سمیسٹر کی ڈیٹ ریموو ہو گئی ہیں اسی لیے ہمیں جو ہے ریزلٹ کی ڈیٹ ریموو نہیں ہو رہی لیکن میں نے جو ہے کارڈینیٹر اور سر سے کنفرم کیا ہے ویسے آپ کو ایک بات بتا دو کیاڈمی کلنڈر میں جب بھی ڈیٹ جو بتاتے ہیں اس دیٹ پہ کبھی بھی ایکزیکٹ کبھی بھی جو ہے ریزلٹ آیا ہی نہیں وہ آگے بیجھے کرتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے کبھی بھی جو ہے ریزلٹ کبھی بھی اس ٹائم پہ بلکل بھی نہیں آیا سر اور کارڈینیٹر وغیرہ سے ہی کنفرم کرنا پڑتا ہے پہلے جو سر تھے اپریل بتا رہے تھے لیکن جیسے ہی ڈیٹس جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں اور فائنل ٹم کے ریزلٹ کی ڈیٹ بھی چینج ہو گئی ہے تو وہ آگے ہوگے بداتا ہے تو آگے ہوگے 22 اپریل ٹون پہ بھی بھی بتہ رہے تھے ڈیٹھو آری جو آئے گا ڈڈی ٹوائی ڈیٹس کو کوٹسیلکشن اپن ہوگی ڈھانی کہ ڈیٹس کو 3 Speaker کے بعد کرسیلکشن اپن ہوتی ہے جب بھی ریزلٹ آتا ہے 3 Day کے بعد کرسیلکشن اپن ہوتی ہے تو کرسیلکشن درہ 3 Day کے بعد پہ رہے ہوں گے اور جو ہماری ٹلہسیس نہیں ہوں وہ سٹارٹ ہوں گی سیکنڈ میں یعنی آفٹر ایت جو ہیں کلاسز ہماری سٹارٹ ہوں گی لیکن جو ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان میں ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو میٹرم کا ہمارا ریزلٹ ہوتا ہے وہ جو ہے فائی فو کلوک آتا ہے ڈے میں یعنی پانچ بجے کے بعد جو ہے میٹرم کا ریزلٹ آتا ہے لیکن فائنل ٹم کا ٹویلو کلوک کے بعد ہی ریزلٹ آتا ہے فائنل ٹم ہے اس کا دن میں ریزلٹ آتا ہے پانچ بجے کے بعد دیکھیں اور کچھ سٹوڈنز کہہ رہے تھے کہ جو ان کے سبجیکٹ جو ہیں میس ہو گئے ہیں اور وہ سبجیکٹ جیسے ہی کورس سلیکشن آپن ہوگی جو پیپرز آپ اس سمیسٹر میں نہیں دے سکے اور آپ کا سمیسٹر ویسٹ ہو گیا تو وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ آپ کو کورس سلیکشن میں دیے جائیں گے دوبارہ ریوپن کیا جائیں گے اب وہاں پر جا کر سلیکٹ کر لیا جائے گا وہی سبجیکٹس وہاں پر شو ہوتے ہیں جب تک ہمارے کریڈٹ آرز کمپلیٹ نہیں ہوتے وہ سبجیکٹ میں ہم پاس نہیں ہوتے وہی سبجیکٹس جو ہیں ہمیں اس میں دیے جاتے ہیں کورس سلیکشن میں ہم وہاں پر جا کر وہ سبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور جب تک ہمارے کریڈٹ آرز کمپلیٹ نہیں ہوتے جتنے ان کی ریکوائیٹ ہوتی ہے تب تک وہی سبجیکٹس ہمیں ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں اور کچھ ٹورنز کہہ رہے تھے کہ اس پار اگر نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اگر ہم ایک سمیسٹر میں کسی سمیسٹر کے ایک سے زیادہ میں ہماری سپلی ہے یعنی ایف ہے تو ہم سمیسٹر کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے یہ بالکل فیک نیوز ہے اگر آپ کی کسی بھی دو سبجیکٹس میں ایف آتے ہیں تو صرف انہی سبجیکٹس کو آپ ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا صرف آپ جتنے بھی آپ کی جتنے بھی اللہ نہ کرے جتنے بھی آپ کی سبجیکٹس میں ایف آتے ہیں صرف انہی سبجیکٹس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا پورے سمیسٹر کو آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا صرف اسی سبجیکٹ کو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ای ہوپس ہو کہ آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ آگے ہوگی فیک نیوز جو ہیں سٹورنٹس ہی جو ہے لیگ کرتے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسا بلکل نہیں ہے صرف اسی سبجیکٹس کو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ہاں اگر آپ کا ڈی گریڈ یا پھر سی گریڈ ہے تو آپ اس کو امپروف کر سکتے ہیں وہ آپ کو یونیورسٹی جو ہے اتنی آفر دیتی ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کر کی اپنا سی جی پی اچھا اور منٹین رکھ سکتے ہیں تو آپ صرف اس سبجیکٹس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ادھروائز اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نہیں چاہتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا پلیز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں کیونکہ بہت سارے سٹورنٹس ہوں ہیں وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں ووچ کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیا جائے گا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا جزاک اللہ اللہ حافظ